29 جون دوہزار چوبیس انڈین کرکٹ کی تاریخ میں یہ دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس دن انڈیا نے ستنہ سال کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اٹھایا اور کسی بھی آئی سی سی ٹوفی پر انڈیا نے گیانہ سال کے بعد اپنے ہاتھ جمائے دیکھا جائے تو جس طرح تھو آؤٹ دا ٹورنمنٹ انڈین ٹیم نے اس ٹورنمنٹ میں کھیلا وہ یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی ڈیزرو بھی کرتے تھے اس سے پہلے انڈین فینز کے دل کئی بار ٹوٹے لیکن اس بار انہوں نے یہ ٹروفی سمیتھ ہی لیا لیکن یہ کامیابی انڈین ٹیم کو اتنی آسانی سے نہیں ملی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا کے ٹروفی جیتنے کے اس سفر کی دیکھن میں آپ کو ایک پروفیس کرنا چاہتا ہوں کہ روش شرما کی کپتانی میں دوہزار چووویس میں بار بار ڈوست میں ہم جرور پارت کا جنرہ گاڑیں گے دوہزارکیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ انڈین ٹیم کے لیے یہ ورلڈ کپ ایک برا خواب ثابت ہوا اس ورلڈ کپ میں انڈین ٹیم کی کیپٹنسی ویرات کولی کر رہے تھے پہلے میچ میں وہ پاکستان سے دس وکٹ سے آرے اور اس کے بعد وہ اپنا اگلا میچ نیوزی لینڈ سے بھی ہارے اور انڈیا کا سفر اس ورلڈ کپ کے شروع میں ہی ختم ہو گیا ورات کولی اس وقت اپنے ڈاؤن فال میں چل رہے تھے اور ایزا کیپٹن بھی فیل ہونے کے بعد ورات کولی نے انڈیا کی کیپٹنسی سے ریزائن کر دیا اور اس کے بعد انڈیا کا نیا کپتان بنایا گیا روہیٹ شرما کو اسی روہیٹ شرما کو جس کو شویب اختر نے ہندوستان کا سب سے بڑا بیٹسمن کہا وہ روہیٹ شرما جو اپنے پرسنل گول سے زیادہ ٹیم کے لیے کھیلتا ہے اور یہ اس نے ثابت بھی کیا دوہزار بائیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں روہیٹ شرما کو پہلی دفعہ آئی سیزی ٹورنمنٹ میں کپتانی ملی اس ورلڈ کپ میں انڈیا کے مین بولر جسپیٹ گمراہ انجری کے وجہ سے باہر تھے پہلے میچ میں انڈین ٹیم پاکستان کے اگینسٹ آئی اور پاکستانی بولنگ لائنپ شروع میں تو انڈینز پر ڈومینٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن پھر کولی نے کریس پر کھڑے رہ کر گیم کا روح ہی بدل دیا انڈیا نے پاکستان کے اگینسٹ یہ انٹینس میچ جیت لیا اور انڈیا اس گروپ سٹیج میں ساؤت افریقہ کے علاوہ باقی سب ٹیم سے جیتا اور انڈیا نے سمی فائنلز کے لیے کالیفائی کیا سمی فائنلز میں انڈیا نے انگلینڈ کے اگینسٹ پہلی باری لیتے ہوئے ون سکسٹی ایٹ رنز بنائے لیکن اس ٹارگٹ کو انگلینڈ کے اوپنرز نے ہی پورا کر دیا کپتان روحید شرما نے اس میچ میں اٹھائیس بالز پر صرف ستائیس رنز بنائے تھے ان کو ایک اچھا سٹارٹ دینے کے لیے شروع میں تیز کھیلنے کی ضرورت تھی اور اس کے بعد روحید نے اپنے آپ کو بدلا دوہزار تئیس کے ورلڈ کپ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو پچاس اوپرز ہونے کے باوجود روحید شرما نے تقریباً ہر میچ میں ٹیم انڈیا کو وہ سٹارٹ دیا جو پاور پلے میں کھیلنے والے بیٹسمن کی طرف سے ہونا چاہیے پاکستان کے اگینسٹ سکسٹی تھری بارس پر ایٹی سکس رنز بنائے ون تھٹی سکس کے سٹائک ریٹ کے ساتھ اس ورلڈ کپ میں روحید شرما کی ایوریج ففٹی فور کی نہیں اور روحید شرما کا سٹائک ریٹ اوڈی اے ورلڈ کپ میں ایک سو پچیس کا تھا وہ ہر میچ میں ٹیم انڈیا کے لیے اپنی ذمہ داری نباہ کر جا رہے تھے دوسری طرف کولی کی بات کریں تو ان کے لیے یہ ورلڈ کپ ایسے ہی تھا جیسے وہ اپنی پرائم فارم میں دوبارہ سے آگئے ہوں ایک لمبے ٹائم کے لیے اپنی فارم کھونے کے بعد کولی نے اس ورلڈ کپ میں سب کو اپنی کلاس شو کر کے دکھائی کولی نے اس دوہزار تیس کے ورلڈ کپ میں ہائیہ سٹنز کے سارے پچھلے ریکارڈز توڑ دیے کولی نے گیانہ اینکز میں سیون سکسٹی فائیو رنز کیے تھے اور کولی کی ایوریج اس ورلڈ کپ میں انبیلیوبل طور پر نائنٹی فائیو کی تھی وہ انڈیا کے لیے تقریبا ہر میچ میں سکور کر رہے تھے بولنگ میں انڈیا کے پاس جذبیت بمراہ اور محمد شمی جیسے بولر سے اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹس لینے سے لے کر سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ سب انڈین پلیئرز کے پاس ہی تھے کچھ ایسا نہیں نظر آ رہا تھا جو انڈیا کو انہی کے ملک میں یہ ورلڈ کپ جیتنے سے روک سکے انڈیا نے اسٹریلیا پاکستان ساؤت افریقہ انگلینڈ ساری بڑی ٹیمز کو گروپ سٹیج میں ہرایا اور اکیلی ٹیم انڈیا ان بیٹن رہ کر اس ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں آئی اور اس کے بعد یہ سمی فائنل بھی انڈیا نے سیونٹی رنز سے جیتا لیکن اس کے بعد فائنل میں شاید انڈیا کی قسمت بری تھی وہ دس سال بعد کی سی آئی سی سی ٹروفی کے اتنا قریب تو آئے تھے اور وہ ٹریویس ہیڈ جیسے بیٹسمن کو فائنل میں آؤٹ نہ کر سکے ٹریویس ہیڈ انڈیا کے ہاتھوں میں آئی ہوئی ٹروفی ان سے چھین کر لے گیا ہر انڈین یہی سوچ رہا تھا کہ اس بار وہ ٹروفی اٹھائیں گے اور پچھلے دس سال سے آئی سی سی ٹورنمنٹس میں ہارنے والی سٹیک کو اس بار توڑیں گے لیکن اس بار بھی انڈینز کے دل ہی ٹوٹے ورات کولی پلیئر آف دا ٹورنمنٹ تو تھے پر ورلڈ کپ کی ٹروفی کسی اور کے پاس تھی اب انڈینز کو ملے اس زخم کو صرف ایک ہی چیز بھڑ سکتی تھی جو تھا دوہزار چوبیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے یہ باتیں اٹھنے لگی کہ ورات کولی کی سیلیکشن اس ورلڈ کپ میں ڈاؤٹ فل ہے ورات کولی اب مزید ٹی ٹوینٹی کے پلیئر نہیں رہے اور اسی کے ساتھ رویڈ شرما کو اس ورلڈ کپ میں کیپٹینسی ملنے یا نہ ملنے پر بھی ڈاؤٹ کیا جا رہا تھا لیکن ایڈ دی اینڈ یہ سب باتیں فضول نکلی یہ دو پلیئرز انڈین ٹیم کی بیک بون تھے اور ان کے بغیر انڈیا ورلڈ کپ میں تو اتر ہی نہیں سکتی تھی ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا پہلے میچ میں ورات کولی گولڈن ڈک پر آؤٹ ہوئے اور اس ورلڈ کپ کے سارے گروپ سٹیج میں ورات کولی کسی میچ میں بھی پرفارم نہیں کر پائے پر رویڈ شرما نے اپنا کردار بخوبی نبھایا رویڈ شرما اس ورلڈ کپ کے سیکنڈ ٹاپ سکورر رہے جب اسٹریلین ٹیم سمی فائنل میں جانے کے لیے انڈیا سے میچ جیتنے آئی تو پرانی ہار کا وضلہ بھی رویڈ شرما نے اسی میچ میں پورا کیا رویڈ شرما نے آٹھ چھکے اور چار چوکے مار کے صرف فورٹی ون بولز پر نائنٹی ٹو رنز بنائے تھے لیکن انڈیا کے لیے اصل میچ وینر اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جسپریت بومرہ ثابت ہوئے پاکستان کے اگینس جسپریت بومرہ کا وہ سپل اتنا خطرناک تھا جس نے پاکستان سے جیتا ہوا میچ چھین لیا ڈیتھ آورز میں بولنگ کرنے کے لیے بومرہ سے اچھی چوائس اور نہیں ہو سکتی اس بار دوبارہ سے گروپ سٹیج میں انڈیا ان بیٹن رہ کر سمی فائنل میں پہنچی اسٹریلیا سے بدلہ لینے کے بعد سمی فائنل میں انڈیا نے دوہزار بائیس کی ہار کا بدلہ بھی انگلینڈ سے پورا کیا لیکن اب تھی فائنل کی باری فائنل میں وہ دو ٹیمز تھی جن کی ہسٹری ہے نو کاؤٹس میں بار بار چوک کرنے کی لیکن اس بار ان دونوں میں سے کسی ایک ٹیم نے ٹروفی اٹھانی تھی یہ دونوں ہی ٹیمز اب تک ان بیٹن تھی لیکن اب کسی ایک ٹیم کی یہ وننگ سٹیک ٹوٹنی تھی ورات کولی کے پاس موقع تھا کہ وہ اس فائنل میں سکور کر کے یہ دکھائیں کہ بھلے ہی وہ ورلڈ کپ میں فلوپ رہے ہو پر وہ بڑے میچ کے پلئر ہیں اس سے پہلے جب روید شرما سے کولی کی فارم کو لے کر سوال کیا گیا تو روید نے کہا کہ جب ایک پلئر پندنہ سال کرکٹ کھیل چکا ہو تو اس کے لیے فارم کا ہونا نہ ہونا کوئی پرابلم نہیں ورات کولی بڑا پلئر ہے اور شاید وہ فائنل کا انتظار کر رہا ہے اور فائنل میں ایسا ہی ہوا جب انڈیا کی ارلی تین وکٹ سیر گئیں تو وہاں ورات کولی نے اپنی وکٹ سنبھال لی ورات نے کریس پر کھڑے رہ کر یہ دکھایا کہ وہ بڑے میچ کے پلئر ہیں اور پریشر سیچویشن میں پرفارم کرنا جانتے ہیں اکشر پٹیل نے بھی ورات کولی کے ساتھ مل کر ایک اچھی باری کھیلی اور یہی وہ پارٹنرشپ تھی جس نے انڈین ٹیم سے سارا پریشر ہٹایا تھا اکشر نے فورٹی سیوننز بنائے اور کولی نے سیونٹی سکس اور ان باریوں نے انڈیا کو ون سیونٹی سکس جیسے ٹوٹل تک پہنچا دیا تھا جب ساؤتھ افریقین ٹیم بیٹنگ کرنے آئی تو بمراہ نے آتے ہی تباہ کن بالنگ شروع کر دی ہنڈرکس کی بڑی وکٹ لی ساؤتھ افریقہ کی شروعات وکٹس گرنے کی وجہ سے سلو رہی لیکن بعد میں کلاسن اور ڈیویڈ ملر کی باریوں نے ساؤتھ افریقہ کے لیے یہ میچ ون سائیڈڈ کر دیا تھا ایسا لگنے لگا تھا کہ اب ساؤتھ افریقہ ہی اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی کو اٹھائے گا اکشر پٹیل کے ففٹینتھ اور میں کلاسن نے چوبیس رنز مارے اور انڈینز کے دل ایک دفعہ دوبارہ سے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے ساؤتھ افریقہ کو تیس بولز پر تیس رنز چاہیے تھے اور ساتھ ہی چھے وکٹس بھی ابھی ہاتھ میں تھی یعنی ساؤتھ افریقہ کو صرف ایک بول پر اب ایک ہی رنز کرنا تھا لیکن پھر رویڈ شرما نے بھومرہ کو اوور دے کر اپنی آخری چال ازمائی اور انڈین بولرز نے اپنا شو شروع کیا بھومرہ آئے اور اوور میں صرف چار رنز دیئے اس کے بعد ہارتک پانڈیا آئے اور سیٹ بیٹسمن کلاسن کی وکٹ لے گئے اگلے اوور میں بھومرہ نے مارکو جینسن کو بھی بولڈ کر دیا نائنٹین تھ اوور ارشدیب کو دیا گیا اور اس بار ارشدیب نے بھی بول سے کمال کر کے دکھایا سیکنڈ لاسٹ اوور میں صرف چار رنز دیئے اب آخری اوور ہارتک پانڈیا نے کرنا تھا ان کے پاس موقع تھا کہ وہ یہ رنز ڈیفینڈ کر کے انڈیا کے لیے ہیرو بنے دوسری طرف تھے ملر اور ہارتک پانڈیا کے آخری اوور میں ملر کو سولہ رنز بنانے تھے پہلی دفعہ ساؤت افریقہ کو ورلڈ کپ دینے کے لیے پانڈیا کی فل ٹاؤس بول کو ملر نے اچھا ہٹ تو کیا لیکن انڈر پیشر سوریا نے باؤنڈری سے وہ کیچ لیا جس نے انڈیا کو یہ ورلڈ کپ دیا سوریا کمار یادب نے باؤنڈری پر بال نہیں بلکہ ورلڈ کپ کی ٹروفی کو پکڑا تھا نوکیا نے میچ کی آخری بال کھیلی اور اب ورلڈ کپ انڈیا کا تھا اور اس وقت گراؤنڈ پر ایموشنز الگ الگ تھے ساؤت افریقہ کا دل ایک بار دوبارہ ٹوٹ چکا تھا لیکن انڈیا کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جس پہ دمرا اس ورلڈ کپ کے ہیرو پہلے ایسے پلئیر آف دا ٹورنمنٹ بنے جنہوں نے بیٹ سے ایک بھی رن نہیں کیا صرف بال سے کمال دکھایا اس کے بعد انڈیا ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ایک ٹروفی اٹھائی اور اسی کے ساتھ ورات کولی نے ٹی ٹوئنٹی سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور روید شرما نے بھی اپنی بہترین ٹی ٹوئنٹی کی جرنی کو ورلڈ کپ کے ساتھ اینڈ کر دیا گیانہ سال کے لمبے انتظار کے بعد انڈیا ٹیم آئی سی زی ٹروفی جیت چکی ہے اور انڈیا میں خوشی کی انتہا نہیں دوستو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ بہت جلد ہم پندرہ ہزار سبسکرائبرز تک پہنچنے والے ہیں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی